خوضہ اکدس کے اندر ایک کبوتر جلا گیا اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی اب اس کبوتر کو نکالنا تھا اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے تو علماء اکرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو کہ اس کے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو وہ روزہ اکدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے اب ظاہری بات ہے کہ جو جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے حضور کی قبر انورشیف کے قریب جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے باغ ہو گناہوں سے ستھراؤ تو وہاں کی انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی چار پانچ سال کا بچہ ڈھونٹے ہیں جو نیک فیملی کا ہو کہ اس گھر میں یہ مختلف قسم کی جو معاشرے میں رائج گناہ ہیں وہ پوری فیملی ان گناہوں کے قریب نہ ہو اور چار سال یا پانچ سال کا جو بچہ ہے اسے گناہوں کے بارے میں علم نہ ہو تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو جو ہے وہ چنا گیا پھر ان کے چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر پانچ سال تھی وہ روزہ اکدس کے اندر داخل کیے گئے جب وہ بچہ کبوتر لے کے باہر نکلے اس نے آکے چیخ کر تین مرتبہ کہا بَاللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ حَيُّنْ لوگو اللہ کی قسم ہے روزہ اکدس کے اندر میں حضور کو زندہ دیکھ کے آ رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے واللہ روزہ اکدس کے اندر ایک کبوتر جلا گیا اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی اب اس کبوتر کو نکالنا تھا اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو کہ اس کے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو وہ روزہ اکدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے اب ظاہری بات ہے کہ جو جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے حضور کی قبر انورشیف کے قریب جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے باگ ہو گناہوں سے ستھرا ہو تو وہاں کی انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی چار پانچ سال کا بچہ ڈھونٹے ہیں جو نیک فیملی کا ہو کہ اس گھر میں یہ مختلف قسم کی جو معاشرے میں رائج گناہ ہیں وہ پوری فیملی ان گناہوں کے قریب نہ ہو اور چار سال یا پانچ سال کا جو بچہ ہے اسے گناہوں کے بارے میں علم نہ ہو تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو جو ہے وہ چنا گیا پھر ان کے چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر پانچ سال تھی وہ روزہ اکدس کے اندر داخل کیے گئے جب وہ بچہ کبوتر لے کے باہر نکلے اس نے آکے چیخ کر تین مرتبہ کہا واللہی رسول اللہ حیون لوگو اللہ کی قسم ہے روزہ اکدس کے اندر میں حضور کو زندہ دے کے آرہا ہوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ